سب سے پہلے تو میں آپ کے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے توسر سے اپوزیشن کا جو صبحی اسیمبلی پنجاب میں رویہ ہے اس حوالے سے افسوس کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو اپوزیشن جمہوری اقدار کا وویلہ کرتی ہے جمہوری اقدار کو پروان چڑھانے کی بات کرتی ہے اور اسیمبلیوں کے اندر ایک مسوط کردار ادا کرنے کی بات کرتی ہے لیکن جب وہ کردار ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر اپوزیشن رائے فرار اختیار کر جاتی ہے ہمارا پنجاب اسیمبلی کا اجلاس جو کل ہوا اس حوالے سے دو چیزیں میں خاص طور پر آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کمیشہ سے اپوزیشن کا یہ استدلال رہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے ان کو ازادانہ طور پر اپنا کردار ادا کرنے کا موقع فرام نہیں کیا جا رہا تو آپ نے دیکھا کہ ان کی زمانت ہونے کے بعد کل صبحی اسیمبلی کا پہلا اجلاس تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ بہانے موجود تھے کہ وہ آزاد نہیں ہیں اس لیے اسیمبلی میں نہیں آتے ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی لیکن کل کیا عمر مانے تھا انہیں کہ کل وہ اسیمبلی کے اجلاس میں نہیں آئے اور نہ ہی انہیں کوئی اسیمبلی کے اجلاس سے کوئی دلچسپی ہے اور مجھے اس لحاظ سے بھی افسوس کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ اسیمبلی کے اجلاس کے بعد وہ لوگ اسیمبلی کی کاروائی پر اپنا نکتہ نظر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں یا تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس پر وضاعت دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کا تعلق اس کاروائی سے ہوتا ہی نہیں ہے وہ ہاؤس بھی نہیں جاتے نیچے کمرے میں اپوزیشن کے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے باہر آ کر میڈیا سے بات کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں مجھے افسوس ہوا کہ کل ہماری خاتون ممبر نے پوری جو اسیمبلی کی کاروائی تھی اس کو متنازع بنا کر گھر چلی گئی جبکہ جب اسیمبلی کی کاروائی ہو رہی تھی تو وہ ہاؤس میں موجود ہی نہیں تھی تو جو شخص جو ممبر جو خاتون ممبر اسیمبلی کی کاروائی میں حصہ ہی نہیں لیتا میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے اس بات کا کہ وہ اسیمبلی کی کاروائی پر اترازات کرے اور قانون اور آئین کے مطابق جو کاروائی ہو رہی ہو اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرے میں آپ میڈیا کے تمام دوست جو کہ کور کرتے ہیں پنجاب اسیمبلی کی کاروائی میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات درست نہیں ہے کیا یہ بات قائد زوابت کے مطابق نہیں ہے کہ ہمیشہ سے رولز اف پروسیجر جو ہے اس کو سسپینڈ کرنے کا اختیارات سپیکر کے پاس رہا ہے اور آج بھی سپیکر کے پاس ہے سپیکر صاحب کوئی بھی اسیمبلی کے رولز اف پروسیجر کا قائدہ جو ہے اس کو سسپینڈ کر 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 کروائی کا کروائی کی اجازت دے سکتے ہیں کل بھی یہ ہوا ہمارا پرائیویٹ ممبر ڈے تھا اس کے لیے میں نے قائد اور زوابت میں سسپینشن کے لیے سپیکر صاحب کو ریکرس کی سپیکر صاحب نے یہ سوال ہاؤس کو پٹ کیا ہاؤس نے اپوزیشن کی موجودگی میں اپوزیشن کی موجودگی میں اس بات کی اجازت دی کہ کل رولز اف پروسیجر کو مطل کر کے پرائیویٹ ممبر ڈے جو ہے اس پہ کاروائی جو ہے سرکاری کاروائی کی اجازت دی جاتی ہے جب یہ فیصلہ ہوا اس وقت تمام اپوزیشن موجود تھی اور اسمبلی کا ریکارڈ گواہ ہے کہ انہوں نے اس وقت سے اتفاق کیا تھا اور ہم نے بزنس ایڈوائزیری کمیٹی میں بھی ان کے ساتھ جمعہم تیہ کیا تھا کہ پرائیویٹ ممبر ڈے والے دن ہم سرکاری کاروائی کریں گے اور ان لیو آف دیٹ اس کے بدلے ہم جمعیرات کو یعنی کل ہم پرائیویٹ ممبر ڈے لے کر آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قائد وضابت کی خلاف ورزی نہیں ہوئی کوئی سپیکر صاحب نے اختیارات سے تجابت نہیں کیا کوئی گورنمنٹ نے غیر قانونی کام نہیں کیا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ لوگ تنقید کرتے ہیں جو اسمبلی میں موجود نہیں ہوتے اپنے قائدین جو ہے ان کے آگے حاضری لگوانے کے لیے کمروں میں بیٹھ کر باہر آیا میڈیا سے بات کی گھر چلے گیا اور گھر جا کر یہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ آج انہوں نے بہت کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں ذرا سی بھی اخلاق کی جرت ہوتی اسمبلی میں موجود ہوتے جس وقت قائد وضابت کو مطل کرنے کی تحریک پیش کی گئی تھی اس وقت وہ اس کو اپوز کرتے لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہوا آپ سارے گوہ ہیں اس بات کے سو میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی آئین اور قانون کے مطابق دوسری بات میں ایک آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ کل مجھے ایک بات ایک حوالے سے خوشی ہوئی اس بات کی کہ پہلے لگاری صاحب نے آج سے چند دن پہلے ٹی ایل پی کے حوالے سے جو صبح میں صورتحال پیدا ہوئی اس کو ایک دفعہ پھر اوپن کرنے کی کوشش کی متنازہ بنانے کی کوشش کی گورنمنٹ کو ایک دفعہ پھر انہوں نے آہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے گورنمنٹ پر تنقیق کرنے کی کوشش کی کہ اس کو بہتر طور پر ہنڈل نہیں کیا گیا لیکن مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ فوراں ان کے بعد اپوزیشن کے ممبر ملک احمد خان صاحب نے جس طرح قائد و ضعبط کے مطابق اور معاملے کی احساسیت جو ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو بات کی پورے ہاؤس نے اس کو اپریشیٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ اگر اچھی بات اپوزیشن کی طرف سے آئے گی تو ہم اس کو ویلکم کریں گے جیساں ملک احمد خان صاحب نے ایک بات کی اس کو اپوزیشن نے بھی ویلکم کیا گیا گورنمنٹ پینچز سے بھی اس کو ویلکم کیا گیا کیونکہ ان کا فرمانہ یہ تھا کہ احساس معاملوں پر جو ہے تنقیق سے پہلے ہمیں قومی مفاد جو ہے اس کو مدنظر ضرور رکھنا چاہیے اور میں نے کل کہا تھا اس بات میں دورانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی معاملہ ایسا آتا ہے جس معاملے کے احساسیت یا اس کا تعلق کسی نہ کسی وہ حوالے سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ بنتا ہے تو پھر مذہب قوموں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنی حکومتوں پر اعتماد کرتی ہیں اور حکومتوں کو سجیسٹ کرتی ہیں کہ ہمیں یہاں پر یہ جو موقف ہے وہ اختیار کرنا چاہیے بہرحال کل جو وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اس حوالے سے موقف اپنایا ختم نبوت کے حوالے سے شان رسول کے حوالے سے جو انہوں نے موقف اپنایا میں سمجھتا ہوں وہ پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی طور پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے اس میں قطعی طور پر کوئی کمپرومائز وہ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے مجھے قائدے صاحب آپ اسمبلی کے تقدر کی بات کریں آپ سمجھتے ہیں یہ اسمبلی جو ہے ایک جمعی سی ہے جب قائد ایوان اور قائد حضر اکراف اسمبلی کے ایوان نے آنا جبارہ نہ کرے سینئر وزیر جو ہے آپ کے علیم خان صاحب جب نیب کی حراست میں تھے کوڈکشن آرڈر جا رہی ہوتے تھے رات لازلت میں یہ کہوں گا کہ جب ہم الیکشن لڑتے ہیں تو الیکشن اس لیے لڑتے ہیں کہ ہم نے عوام کی نمائندگی اسمبلی میں جا کر کرنی ہے تو جب میمبر ہم بن جاتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں اپنے ووٹر کے ساتھ کیا گیا وعدہ جو ہے اس کو پورا کرنا چاہیے بائی انڈ لارج اگر دیکھا جائے تو لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں وہ اتنے تواتر کے ساتھ نہیں آتے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آنا چاہیے آنا چاہیے چاہے لیڈر آف دی ہاؤس ہوں چاہے لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں چاہے سینئر منسٹر ہوں چاہے اپوزیشن کے لوگوں چاہے ٹریجری کے لوگ ہیں سب کو آنا چاہیے لیکن اگر چیف منسٹر صاحب اپنی کسی سرکاری مجبوری کی وجہ سے نہیں آتے تو میں یقین کیجئے پھر بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری عزت گورنمنٹ کی عزت اسمبلی کے ممبران کی عزت اس میں ہے کہ ہم اس اسمبلی کو عزت دیں اور اس کی توقیر میں اضافہ کریں سرے اس سلسلے میں ہمیں انتظار ہے ڈیٹیل جیجمنٹ کا سپریم کورٹ کی ڈیٹیل جیجمنٹ ہے اس نے آنا ہے اور یہ بات ہم نے باقاعدہ الیکشن کمیشن میں بھی تحریری طور پر دیا اور عدالت میں بھی ہم نے تحریری طور پر دے دیا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے بلدیاتی اداروں کے عراقین ہیں انہوں نے کورٹ کی ایک پیٹیشن فائل کی تھی اس کے جواب میں گورنمنٹ اپنیاب نے وہاں پہ اپنا موقف یہ دیا تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ڈیٹیل جیجمنٹ کا ڈیٹیل جیجمنٹ آ جائے تو ہم انشاءاللہ اس پر عمل درامت کریں گے سو ابھی ہم ڈیٹیل جیجمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں اس وقت تک ان کی جتنی ڈیٹینشنز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیگل ڈیٹینشنز ہیں ہم نے ابتدا میں اچھی خاصی تعداد میں ان کے لوگوں کو ڈیٹین کیا تھا تری ایم پیو کے تحت مینٹنس آف پبلک آرڈر کے تحت لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہوئے تو وہ پھر کوئی جواز نہیں بنتا تھا مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا تو سو ہم نے وہ آرڈرز ویڈراؤ کرنے شروع کر دیئے اس اس وقت تک میں سمجھتا ہوں تقریباً نوے فیصد کے قریب ان کے ڈیٹینشنز جو ہیں ان کے آرڈرز جو ہیں ویڈراؤ کیے جا چکے ہیں اور باقی کے لیے ڈیپٹی کمیشنر صاحب آن جو ہیں ان کو ادھائیت کر دی گئی ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ڈیٹینشن آرڈر کے لیے سب سے پہلے ہمیں ڈی آئی سیز کروانی پڑتی ہیں تو ہم اور ویڈراؤل کے لیے بھی ڈی آئی سی ہوتی ہے تو تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو یہ ادھائیت کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے معروضی حالات ڈیسٹکٹ میں دیکھتے ہوئے وہ آرڈرز جو ہیں ویڈراؤل کے لیے اقدامات کریں جہاں وہ مناسب سمیتے ہیں ہو سکتے ہیں کریں جہاں وہ مناسب سمیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو نہ کریں بہرحال ہم نے وہ ویڈراؤل کا سلسلہ شروع کیا ہوا سر میں سکتے ہیں میری 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 بات ہیں یہ ہرڈل کی بات نہیں ہے لیکن اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیس کا تو رول ہو نہیں چاہیے اگر میری بات سن لینا اس میں اگر ایک کرونا پہ implementation کے حوالے سے ہدایت آتی ہے آپ کو ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو فلاں مرض ہے یہ چیز آپ کو نہیں کھانی چاہیے تو کیا آپ کے گھر والے پولیس کو آپ کے سر پہ آ کر بٹھائیں گے کہ یہ جاتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں خدا کے لیے پولیس کے اس رول کو بھی appreciate کیجئے کہ جو روزے رکھ کر صبح سے لے کر شام تک implementation کے لیے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذہب قوم کے طور پر implementation کے لیے پولیس کو قطعی طور پر کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی انہیں ہمیں استعمال کرنا چاہیے لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم یہ قومی مفاد ہمار جس میں ہمارا اپنا مفاد ہے جس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے ہماری جان کا مسئلہ ہے ہم اس کے لیے بھی جب تک پولیس کو استعمال کریں اس کی implementation نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی بات سن لیں جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی آپ دیکھ لیں کہ کوئی ممبر بھی جو اپنی جماعت کو چھوڑ کر کسی دوسری جماعت میں جاتا ہے کیا اس کا ووٹ ویلیڈ ہوگا تبدیلی میں نہیں ہے اب رولز ہی کسی بات کی اجازت نہیں دیتے آپ کا نمبر گیم ایسا ہے ایک منجاب اسمبلی میں ققتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی تبدیلی کا کوئی امکان ہے دیکھیں میرے حال میں یہ معاملہ براہ راستیم صاحب کے نوٹس میں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ ابھی تھوڑی دیر میں میڈم آپ کے پاس تشریف لا رہی ہیں اگر آپ ذاتی طور پر ان سے یہ سوال کریں گے تو بہتر پوچھیں مطلقہ ان کے جواب میں دوں وہ خود جواب دے دیں گے شکریہ جی شکریہ